بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اقبال سہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال نیوز وارڈ ناظرین یوکرینی صدر زیلینسکی نے روس کے دونوں اہم مطالبات پر گھٹنے ٹیک دیئے ہیں اطلاعات کے مطابق یوکرین کے صدر ویلادی میر زیلینسکی نے روس کے دونوں اہم مطالبات پر گھٹنے ٹیک دے ہوئے روسی صدر سے مذاکرات کا سلسلات جاری رکھنے پر زور دیا ہے عالمی میڈیا کے مطابق امریکی ٹی وی کو دیئے گئے انٹریویو میں زیلینسکی کا کہنا تھا کہ وہ یوکرین کی مغربی دفاعی اتحاد نیٹو میں شمولیت کا مزید مطالبہ نہیں کریں گے یوکرینی صدر نے پیوٹن کا ایک اور اہم مطالبات تسلیم کرتی ہوئے کہا کہ یوکرین آزادی کا اعلان کرنے والے اپنے دونوں علاقوں کی قانونی حیثیت پر بھی سمجھوتے کے لیے تیار ہے جنہیں روس آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کر چکا ہے یوکرینی صدر زیلینسکی نے مزید کہا کہ یوکرین کے نیٹو میں شمولیت کے معاملے پر میں کافی پہلے ہی تھنڈا پڑ چکا ہوں میں یہ سمجھ چکا ہوں کہ نیٹو یوکرین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے انہوں نے کہا کہ نیٹو متنازع معاملات سے خوف زدہ ہے اسے روس کا سامنا کرنے سے ڈر لگتا ہے یوکرینی صدر زیلینسکی نے نیٹو کی رکنیت کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ وہ ایسے ملک کا صدر ہونا گوارہ نہیں کریں گے جو کسی چیز کے لیے گھٹنوں پر بیٹھ کر کسی سے بھیگ مانگے یوکرینی صدر زیلینسکی نے روس کے دوسرے اہم مطالبے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ الیدگی پسند تحریک والے علاقوں کے معاملے پر مذاکرات کے لیے تیار ہے وہ صرف ان علاقوں میں سیکیورٹی کی زمانت چاہتے ہیں زیلینسکی کا مزید کہنا تھا کہ لوہانسک اور دونیستک کو روس کے علاوہ کسی اور ملک نے تسلیم نہیں کیا لیکن ہم اس پر بات کر سکتے ہیں کہ مستقبل میں یہ علاقے کیسے اپنا انتظام چلائیں گے ان کا کہنا تھا کہ میرے نزدیک سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ان علاقوں میں موجود وہ لوگ جو یوکرین کا حصہ رہنا چاہتے ہیں وہ وہاں کیسے زندگی گزاریں گے اور یوکرین میں موجود وہ لوگ جو ان علاقوں کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں وہ کیا کہیں گے لہٰذا یہ معاملہ محض ان علاقوں کو تسلیم کرنے سے زیادہ پہچیدہ ہے یوکرینی صدر زیلینسکی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم مزید الٹی میٹمز کے لیے تیار نہیں روسی صدر پیوٹن کو بات چیت شروع کرنی چاہئے واضح رہے کہ روس نے چوبیس فروری کو یوکرین پر حملہ کیا اور اس حملے کی وجہ یوکرین کی جانب سے نیٹو میں شمولیت کی کوششیں اور الیتگی پسند علاقوں میں یوکرینی فوج کے آپریشن کو قرار دیا تھا یوکرین پر حملے سے چند گھنٹے پہلے ہی روس نے دونیستک اور روحانس کو آزاد اور خودمختار ریاستوں کے طور پر تسلیم کیا تھا ان دونوں علاقوں میں دو ہزار چودہ سے الیتگی پسند اور یوکرینی فوج آپس میں لڑ رہے تھے روس چاہتا ہے کہ یوکرین بھی ان علاقوں کو آزاد اور ریاستوں کے طور پر تسلیم کرے ادھر دوسری طرف روس یوکرین کی نیٹو میں شمولیت کے بھی خلاف ہے کیونکہ نیٹو سرد جنگ کے آغاز میں سوویت یونین سے یورپ کو بچانے کی خاطر ہی مارز وجود میں آیا تھا اور اب روس اپنے پڑوسی ممالک کی اس میں شمولیت کو اپنی قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے ناظرین واضح رہی کہ چوبیس فروری کے بعد سے روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات کے تین ادوار ہو چکے ہیں تاہم ابھی تک کوئی بڑی پیشرف نہیں ہوئی حال ہی میں مذاکرات کے تیسرے دور سے پہلے بھی روس نے کہا تھا کہ اگر یوکرین اس کے مطالبات مان لے تو جنگ ایک لمحے میں ختم ہو سکتی ہے مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے اور آئیکن بیل کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن بار وقت آپ تک پہنچ سکے کومنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے مجھے دیجئے اجازت میں ہوں اقبال سیر اور آپ دیکھ رہے تھے ریل نیوز والد اسلام زندہ باد پاکستان پہندہ باد